بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو تیس میں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے پارہ نمبر تھرٹی آخری پارہ چونکہ اس میں مختلف صورتیں ہیں اور ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے کہ ہم ہر صورت کی علائدہ سے تفسیر کریں اس کے لیے کافی وقت چاہیے تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کا خلاصہ کور کریں اس میں دیکھئے کہ دو صورتیں مدنی ہیں اور باقی سب مکی صورتیں ہیں صور بینا اور صور نصر یہ دو مدنی صورتیں ہیں یعنی مدنی صورت ان کو کہا جاتا ہے کہ جو حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں اور مکی صورت کا مطلب ہے کہ جو حجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان دونوں میں بنیادی طور پر جو فرق ہے مکی صورتیں جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے ان میں عقائد کے مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا گیا جیسے توحید کا مسئلہ رسالت کا مسئلہ آخرت کا مسئلہ یہ اس پر زیادہ توجہ دی گئی اور پھر مدنی صورتوں میں کچھ احکام مسائل وغیرہ بھی بیان کیے گئے عقیدے کے ساتھ ساتھ احکام اور مسائل یہ مدنی صورتوں میں آپ کو ملیں گے یہ بنیادی طور پر فرق ہے اور جو جیسے مدنی صورت ہے مثلاً صور بیینہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک مشہور صحابی جو قاری قرآن کے طور پر بہت مشہور تھے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبی مجھے حکم دیا گیا یہ صورت تمہارے سام میں پڑھوں تو حضرت عبی کو بڑا تعجب ہوا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے تو کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے دیکھئے سوال کیسے وہ کر رہے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالی نے تمہارا نام لیا ہے یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے یعنی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اچھے مقصد کے لیے میرا نام لیا جائے کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ اسی لیے صحابہ کرام میں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کا رتبہ اور مقام بہت اونچت اور پھر سور نصر یداجہ آنسر اللہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر گویا اشارہ کر دیا گیا نازل ہونے والی کمپلیٹ صورتوں میں یہ آخری صورت سمجھی جاتی ہے قرآن کریم کی یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی جس کے اندر گویا کہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب آپ استغفار تسبیح وغیرہ پر زیادہ توجہ دیں اس سے کچھ صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا استغفار تسبیح وغیرہ کا مطلب اب آپ کا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے اس کے لیے اب آپ کو ادھر توجہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ جو تیسویں پارے کی بہت ساری صورتیں ہیں اس میں مکی صورتوں میں خاص طور پر مشرقین کا جو بڑا اعتراض عام طور پر ہوا کرتا تھا اس کا ذکر ہے اور وہ کیا ہے بحث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ان کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا سڑ گل کر ہمارا جسم ختم ہو جائے گا پھر کون دوبارہ زندہ کرے گا کہاں کا حساب کہاں کا کتاب اور کہاں پر ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہ بہت کٹھن لگتا تھا ان کو یہ ماننا اور اسی کی بنیاد پر یعنی آدمی آخرت کو جتنا تسلیم کرے گا دنیا کی زندگی اتنی اعتدال اور درست رہے گی کیونکہ جب مجھے یقین ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں اس کے مطابق مجھے جزا اور سزا اس کو بھگتنا ہوگا تو آدمی بہت بیلنس کے ساتھ زندگی گزارے گا احتیاط کے ساتھ کیونکہ ہر چیز ریکارڈ پر ہے اور جتنا آخرت پر سے اس کا یقین کمزور ہو جائے گا پھر وہ بے پرواہی کی زندگی گزارے گا کیونکہ نہ کسی کے پاس جواب دینا ہے نہ آخرت ہے اس لیے بعض بادل موت مرنے کے بعد کی زندگی پر بہت تعقید کی گئی بہت ساری صورتوں میں خاص طور پر تیسویں پارے کی مختلف صورتوں میں یہ پیغام مختلف طریقوں سے دیا جا رہا ہے اور قیامت پھر اس کی شدت اور ہولناکی کا جس انداز سے ذکر کیا گیا اگر کوئی شخص قیامت کی ہولناکی کو سمجھنا چاہتا ہے تو قیامت کے بارے میں جو اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں آخری صورتوں میں ان ناموں پر ایک نظر ڈال لیجئے مختلف اسما قیامت کے جو نام ہیں ان پر اگر ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ قیامت کا جو جھٹکہ ہے اور قیامت جو ہے کتنی ہیبتناک اور ہولناک ہوگی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے تامہ یعنی بڑا ہنگامہ ساخہ سخ شور بپا کرنے والی چیز غاشیہ ہماگیر مسئبت جو چاروں طرف سے ڈھانک لے سب کو اور قاریا کڑکڑا ہٹ کے ساتھ بڑی آفت زلزلہ زلزلہ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے یہ ناموں سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخر قیامت کیا ہوگی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور پھر قیامت کے منظر کو سمجھنے کے لیے سورہ انفطار سورہ قویرت سورہ زلزال اس کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ قیامت کا جو منظر ہوگا جو سین ہوگا وہ کس طرح کا خوفناک اور حیبتناک قسم کا سین ہوگا وہاں پر جب سورہ چاند ستارے وجود اپنا کھو دیں گے سمندر پھٹ پڑیں گے اور سمندر کے بارے میں کہا گیا دو الفاظ استعمال کیے گے تسجیر اور تفجیر یعنی انتہائی گرم اور کھولنے والا آخر وہ پانی میں وہ گرمی کیسے پیدا ہوگی سمندر اتنا گرم کیسے ہو جائے گا تو آج کل کی جو تحقیقات ہیں بحری تحقیقات اس سے تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہو گیا ویسے تو مومنانہ ایمان ہے جو کچھ قرآن مجید میں کہا گیا وہ درست ہے مگر این الیقین کے لیے یہ بھی سمجھئے کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی نہ جانے کتنا پیٹرول ہے سمندر کے اندر بھی کتنے آتش فشاں ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے اور آگے کیا کیا تحقیقات ہوں گی تو جب یہ سب پھٹیں گے تو پھر سمندر کا پانی تو گرم ہوگا نا بائلنگ ہارٹ اتنا سخت گرم کہ اس کی وجہ سے اس میں ایکسپلوزن ہو جائے گا پھٹ پڑے گا تو یہ دونوں الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال کیے گئے سمندر کے بارے میں دیکھئے کب استعمال کیے جا رہے ہیں یہ الفاظ اس وقت تو بحری یہ تحقیقات تھی ہی نہیں سمندر کی کہ اس میں یہ بھی ہوئے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جلنے والی چیزیں بھی ہیں اس وقت تو نہیں تھی مگر صحابہ اکرام کا ایمان تھا صلف سالحین کا ایمان تھا جو کچھ کہا گیا جیسے کہا گیا یقیناً ویسے ہی ہوگا اور اب تو ہمارے لیے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے سمندر کے اندر یہ بھونچال آ سکتا ہے اور قیامت کے جھٹکے کے بارے میں بتایا گیا یہ آئے گا وہاں پر اور پھر اس کے بعد میں جب خیامت قائم ہو گئی تو سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا پہلے دن سے آخری دن تک وفات پانے والے سب کو کھڑا کیا جائے گا اسی کو میدان محشر کہا جاتا ہے ریزوریکشن دوبارہ کی زندگی اور اللہ جو ایک مرتبہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے مرنے کے بعد دوبارہ وہ زندگی دے سکتا ہے اور دے گا جیسے کہ کہا گیا اس کے بعد جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو نامِ عامال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا یہ ہے انتہائی نازک موقع کہ نامِ عامال ان کی زندگی کا ریکارڈ جو کچھ انہوں نے کیا دائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کے رائٹ ہینڈ میں جنہوں نے اچھے کام کیے اور بائیں ہاتھ میں لفٹ ہینڈ میں جو ناکام ہوں گے اس کو دیکھ کر ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلے سے پہلے ہی انسان سمجھ جائے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے حَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْخَرَتْ ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اس میں درج ہے میں دوسروں کو تو شاید جھوٹ بولوں جھٹلا دوں مگر اپنے آپ کو تو میں جھٹلا نہیں سکتا مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوگا وہاں پر کیا کیا لکھا ہوا ہوگا کیونکہ میں نے لوگوں کے سامنے جو کام کیے وہ بھی ریکارڈ پر ہیں اور لوگوں سے چھپ کر ٹاپ سیکرٹ جو کام کیے وہ بھی اس میں موجود ہیں پھر تو مجھے خود اپنا انجام خود معلوم ہوگا اور وہاں پر زبان بند کر دی جائے گی آزا گواہی دینے لگیں گے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں کہ کہاں کہاں کیسے ان کو استعمال کیا گیا آپ خود سوچئے اگر کسی کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بیٹھ جائیں یا پاؤں گواہی دینے والے بن جائیں یا آنکھیں اور کان گواہی دے تو پھر کیا ہوگا ہمارا انجام اور پھر اس کے بعد عدالت قائم ہوگی اور یہ عدالت کونسی عدالت ہے جس کا منصف اللہ رب العالمین ہے جس کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں جو خود عالم الغیب ہے جو علیم بیداتی صدور ہے اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی کوئی اوورول نہیں کر سکتا اس کے فیصلے کو یہ اللہ عز و جل کی عدالت ہوگی جہاں کا منصف اللہ رب العالمین خود ہوگا اور وہاں جب یہ منظر آئے گا آدمی کے سامنے تو اس منظر کو دیکھ کر اس کے اوپر جو کیفیت تاری ہوگی یوم یفر المرء من اخیہی و امیہی و ابیہی و صاحبتیہی و بنیہ ہر ایک سے آدمی دامن بچا رہا ہوگا دنیا کے عزیز ترین وہاں بچھڑ جائیں گے اور آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر نہیں پہچانے گا شوہر کو دیکھ کر بیوی دور بھاگے گی باپ کو دیکھ کر بیٹے اور بیٹوں کو دیکھ کر باپ یا ماں یہ ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی نیکی مانگ لے ہر ایک گویا نفسی نفسی کا آلم ہوگا وہاں پر کہا گیا ہر آدمی کی سچویشن آئیسی ہوگی کہ وہ دوسروں کی طرف تو دیکھے گا نہیں وہاں پر دوسروں کی طرف تو توجہ ہی نہیں کر سکے گا ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنے لوگوں کے سامے ہم کیسے ٹھہریں گے یعنی عورت اور مر سب مل کر تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آئیشہ وہ موقع ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھے ہر ایک کو اپنے نفس کی لگی ہوئی ہوگی کہ کیا یہاں اس وقت میری نجات ہو سکے گی یہی وہ نازک موقع ہوگا جہاں آدمی کسی سفارشی کی تلاش میں ہوگا کوئی کوئی ہے جو میرے لئے ریکمینڈ کر سکے جو شفاعت کر سکے جس کے بلبوتے پر مجھے جنت مل سکے اس کے لئے اور تو اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے اس سے اندازہ کریں کہ انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ہر نبی اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہوگا بڑے بڑے انبیاء کرام جیسے حضرت ابراہیم ہیں حضرت موسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ سفارشی بن کر کھڑے ہو جائے کیونکہ ہر آدمی کی سچویشن ایسی ہوگی کہ میں بچ جاؤں تو بس ہے کوئی سفارش کرنے کے لئے آگے نہیں بڑے گا اس کے لئے کہا گیا جوما یقوم الروح والملائکت صفہ لا يتکلمون اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا فرشتے انسان سف سف در سف ٹھہرے ہوئے ہوں گے سف بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے کوئی بولے گا نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے خاص اجازت نہ دی جائے اور اس نازک ترین موقع پر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور پر یہ مقام عطا فرمائے گا جو شفاعتِ کبرا ہے آپ کو یہ اعزاز دیا جائے گا آپ سفارشی بنیں گے مگر یہ ہے کہ شفاعت سے بہت پہلے آپ اللہ رب العالمین کی کوئی ایسی حمد و سنہ کریں گے وہاں پر کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی نہیں کی گئی ہوگی اتنی تعریف اور اتنی حمد و سنہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اجازت دی جائے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعتا آپ اپنا سر اٹھائیے اور پوچھئے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا جائے گا پھر آپ جو ہے اپنی امت کے لیے سب سے پہلے سفارش فرمائیں گے یعنی امت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک ترین موقع پر سفارش کریں گے اس کے لیے اپنے آنکھ کو اس کا مستحق بنانے کے لیے انٹائٹلمنٹ اس شفاعت اور خاص ریکمینڈیشن کا درجہ ہم اپنے لیے بھی پا سکیں اس کے لیے جیسے کہا گیا تذکیہ کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو صاف سترا کر کے وہاں پر لے جائیں اپنی حد تک اچھے عمل کیے ہوئے ہوں شرک و بدات سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے ہوئے ہوں تو ان کے لیے یہ مقام بلند ہوگا کہا گیا کامیابی نجات اسی کے لیے ہوگی جس نے اپنا دنیا میں تذکیہ کیا ہوگا پیوریفائی کیا ہوگا اپنے نفس دل دماغ کو مختلف قسم کی برائیوں سے قدورت سے حسد بغض اور مختلف قسم کی جو دشمنیاں ہیں وہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا اسی کے لیے نجات اسی کے لیے کامیابی ہوگی اور جس نے اپنا تذکیہ نہیں کیا وہ ناکام ہوگا وہ نامراد ہوگا وہاں پر اس کے لیے جو سفارش بھی نہیں ہو سکے گی سفارش کی بنیاد توحید سفارش کی بنیاد اللہ کی عظمت اس کو دل میں بٹھانا ہوگا تب ہی جا کر کوئی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کا پھر فائدہ بھی ہوگا پھر اسی طرح سے اہلِ علم پر آنے والی جو مختلف مظالم ہیں ان کا اس کی کچھ صورتوں میں تذکرہ کیا گیا خاص طور پر سورہ بروج کو آپ دیکھئے کہ وہاں پر ایک گروپ تھا جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا اس نے اعلان کیا تو ان کے خلاف کیا کیا مظالم نہیں دھائے گئے حتیٰ کہ آگ کے علاؤ گرم کیے گئے اور پھر وہ دہکتی ہوئی آگ میں زندہ ایمان والوں کو دھوک دیا گئے ان کو جلا دیا گیا اس میں اور یہ کیوں کیا گیا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمِ اللَّهَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ان کا کیا تھا خسور کہ صرف یہ کہ وہ ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے علاوہ کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا کوئی برائی اور زیادتی کے کام نہیں کیے ایمان کی پاداش میں ان پر یہ ظلم کیا گیا کہ زندہ انسانوں کو آگ کے علاؤ میں جلا دیا گیا یہ جب ہم سور بروج کو پڑھیں تو ذرا ذہن میں رکھئے کہ اس وقت بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم صرف اسلام کی بنیاد پر ہوا انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا مگر طاقت کے بلبوتے پر کچھ لوگوں نے ایسی سرکشی کی ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دی تو یہ ان کو پڑھ لینا چاہیے سور بروج کہ جیسے اس وقت ہوا آج بھی یہ سلسلہ ہے مگر ان کا جو انجام ہوا وہ بھی ہم سامنے رکھیں اہل ایمان کی تابندہ مثال قرآن میں محفوظ کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمتوں کا انتظار ہے جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دوزق اور اس کی دہکتی ہوئی آگ ہے پھر وہاں کا جو طبخاتی نظام تھا کہ انسان کو انہوں نے مختلف لیولز میں تخصیم کر کے رکھا اب اسا وطولہ اس کے بیک گرونڈ کو آپ سمجھئے کہ اس کا بیک گرونڈ کیا ہے کہ انسانوں کو دولت کی بنیاد پر اور اہدوں کی بنیاد پر تخصیم کر کے رکھا گیا تھا وہاں پر کہ یہ اونچا ہے کیونکہ دولت زیادہ ہے یہ نچلا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دولت کم ہے یہ نہیں کہ اس کی سیرت کیا ہے اس کے اخلاق کیا ہیں اس کا دین کیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا اسی لیے اب اسا وطولہ کا جو بیک گرونڈ ہے عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ کے لوگ جو مشرقین اور سخت آپ کے دشمن ہیں وہ بھی دین سیکھیں وہ بھی دین سنیں قرآن مجید سنیں اس کے لیے آپ نے احتمام فرمایا ان کی عجیب و غریب شرط تھی ایک ٹپیکل شرط یہ تھی کہ جب ہم بیٹھیں تو یہ نچلے درجے کے لوگ ہمارے پاس نہ آئیں دیکھئے تبقاتی نظام نچلے لوگ کون ہیں نچلے لوگ یہی نچلے لوگ حضرت بلال حضرت سحیب وغیرہ وغیرہ یہ جن کا کوئی سوشیل اسٹیٹرس نہیں ہے آپ کی صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم آپ کا قرآن ان کی موجودگی میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے سننے کے لیے جب ہم بیٹھیں یہ قریب نہ پھٹکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ چلو ان کو بھی سنا دیتے ہیں ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ صحابی نابی نہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرنے والے انہیں یہ معلوم نہیں تھا بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے جیسے ہمیشہ نبی سے محبت کر کے صحابہ قریب بیٹھا کرتے تھے کشش جو تھی وہ بھی ایسے ہی آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی ناغواری کے آثار پیدا ہوئے کیونکہ اتنی محنت کے بعد میں نے ان چودریوں کو بڑے بڑوں کو یہاں جمع کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر یہ اٹھ کر چلے جائیں جو مقصد ہے دین ان تک پہنچانے کا وہ کہیں فوت نہ ہو جائے اس وجہ سے کیونکہ یہ تو میرے صحابی ہیں بعد میں بھی یہ پوچھ سکتے ہیں مسئلہ مگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے کہ جو ایمان لائے جو آپ سے محبت کرنے والے سچے دل سے آپ ان کے لئے ٹائم دیجئے ان کے ساتھ آپ بیٹھئے یہ جو پیٹ بھرے ہیں اور یہ جو مستی کر رہے ہیں ٹائم آپ کا ویسٹ اور ضائع کر رہے ہیں اگر یہ سنتے ہیں دین فائدہ اپنا اٹھائیں گے اور اگر یہ دین نہیں سنتے تو نقصان ان کو اپنا ہوگا اس لئے آپ ان کے پیچھے نہ لگے رہیں اسی طرح سے طبت یدا کو بھی آپ اس موقع پر ذہن میں رکھئے کہ شخصی غرور کا انجام اور پھر نسبت خاندان خونی رشتہ اس کا تعلق قیامت کے دن کتنا کام آئے گا یہ تو ایک سوسائیٹی کی بات تھی ابسہ و تولہ اور سور لہب ابو لہب کون تھا ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا خونی رشتہ عربی بولنے والا مکہ کا باشندہ ساری خصوصیات تھی مگر دل نور ایمان سے خالی تھا اور اس کے اس کے اس میں اس نے اسلام کی مخالفت میں کیا کیا کوشش کی پوری ایک سورت اس کے خلاف نازل کی گئی طبت یدا ابی لہبی و تب وہ ہلاکت اور بربادی اس کے لیے ہو اس کے لیے بھی اور اس کی بیوی کے لیے بھی تو معلوم کیا ہوا خونی رشتے سے زیادہ ایمان اور عقیدے کے رشتے کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے خونی رشتے کی بنیاد پر کوئی کامیابی نہیں پاسکتا ورنہ ابو لہب اور آپ کا خاندان ایک رشتہ ایک خون ایک لیکن اس کے باوجود دین الگ عقیدہ الگ وہ آپ کی دعوت سے دور رہا بلکہ مخالف رہا اور سخت ترین آپ کو عذیت پہنچانے کا وہ سبب بنتا رہا اس لیے اس کے یہ فٹکار نازل کی گئی اس کے اندر اور پھر اس کے بعد سورہ متففین جس کے اندر حقوق کے بارے میں خاص طور پر ناب طول بزنس کاروبار اس میں دھوکہ بازی جس کو لوگ سمجھتے ہیں ذہن کی علامت ہے ہشیاری کی علامت ہے یہ ہشیاری کی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو نقصان پہنچانا دھوکہ دینا کاروبار میں فراڈ اور چیٹنگ جہنم کا راستہ ہموار کرنا ہے اپنے لیے کیا وہ اقل مند آدمی ہے کیا چھوٹی سی مختصر سی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو جو آدمی خراب کر رہا ہے کیا وہ کامیابی پا سکتا ہے کیا وہ اقل مند آدمی ہے پھر سورہ حمزہ اس کو بھی اس تناظر میں آپ دیکھئے کہ اس میں شخصی طور پر جو کمزوریاں انسان کے اندر یعنی گھٹے بلکل گھٹیا اخلاق جیسے کہ کسی کے ساتھ تانہ زنی کرنا عیب جوئی کرنا کسی کا تمسخور مزاق اڑانا اور کسی کے جسمانی عیوب نکال کر اس کے ساتھ دل لگی اور مزاق کا معاملہ کرنا یہ چیزوں کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا یہ غیر شائستہ لوگوں کی انداز اور ان کی یہ علامتیں ہیں اس سے منع کیا گیا ان چیزوں کے اندر اور پھر اس کے بعد میں اقرأ بسم ربک اللذی خلق یہ ابتدائی نازل ہونے والی سب سے پہلی وہی ہے جس میں پانچ آیتیں نازل ہوئیں اور تقریبا پانچ ہی مرتبہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے اور آلات اس کا ذکر کیا گیا کہ تم پڑھو تم سیکھو قلم کے ذریعے سے پڑھو تم سیکھو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ تعلیم اگر نہ ہو تو آدمی عقیدے کو بھی نہیں سمجھ سکتا تعلیم اگر نہ ہو تو شریعت کے مسائل بھی اس سے واقف نہیں ہو سکتا تعلیم اگر نہ ہو حلال اور حرام کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی وہ فرق نہیں کر سکتا اس لیے پڑھنے کی بار بار تعقید اور زور دیا گیا پھر سور قدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ قرآن کریم کتنی عظمتوں والا کلام ہیں مہینوں سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی رات ہے تو جس کلام کے نزول کے لیے اتنا احتمام کیا گیا ہو اس کلام کی اہمیت کتنی ہوگی قرآن یہ کلام الہی ہے آخری کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تاکہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہنما ہو سکے یہ کتاب ہدایت ہے یہ کتاب فرقان ہے اس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں لہٰذا قرآن مجید کو پڑھئے قرآن کریم کو سمجھئے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کیجئے پھر سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ اور اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْثَر یہ تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ تینوں جو صورتیں ہیں مسائب و آلام کی چلچلاتی دھوپ میں یقین و اتمنان کا سایہ فراہم کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کٹھین موقع تھا وہ مکہ مکرمہ کی زندگی اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے ظلم مکہ کے مشرقین نے روا نہیں رکھا تھا مگر ان صورتوں کے ذریعے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان اور یقین دلایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان ڈائریکلی جو صحابہ کرام تھے جن کے ساتھ جو عذیتناک سلوک اور برطاؤ کیا گیا تھا ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے اور کس طرح سے ہوں گے پھر اس کے بعد سورہ فیل یعنی یہ جو ہے کعبت اللہ کی احانت کرنے کے لیے کعبے کو ڈھانے کے لیے جب اب رہا اپنے جاہو جلال کے ساتھ تمتراخ کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوا اور جب قریب پہنچا مکہ مکرمہ کی بارڈر پر پہنچا وہ نشے میں گویا چور تھا کہ ہم جائیں گے اور کعبت اللہ کو ڈھا دیں گے مگر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ کی جو لشکر ہے اس سے ابابیل یعنی کچھ پرندے جھن کی جھن آنا شروع ہو گئے بظاہر پرندے اور ہاتھی کا مقابلہ نہیں بظاہر پرندے اور ابراہ کی فوج کا مقابلہ دیکھنے میں بڑا مشکل لگتا ہے لیکن اللہ کی قدرت جس سے جو چاہے کام لے لے پرندے اس طرح سے وہ کنکریان لے کر آئے اپنی چونچ میں کہ جیسے وہ مار رہے ہیں گرا رہے ہیں میزائل کا کام کر رہی تھی وہ کنکریان اور ابراہ کا سارا لشکر ختم ہو گیا اس کی وجہ سے لیکن اگر کوئی صرف یہ صورت پڑھے کہ ہاتھی والوں کا مقابلہ پرندوں کے ذریعے سے ہوا کامیابی پرندوں کو ہوئی تو بعض اوقات لوگوں کو ماننے میں ذرا تردد ہوتا ہے اسی لئے وہ عجیب و غریب خسم کی تعویلات اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس وقت کرونا وائرس کے ذریعے سے گویا کہ یہ کنفارم کر دیا گیا کہ اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے کون کہہ سکتا تھا ایسا وائرس جس کو دیکھا تک نہیں جا سکتا مگر دنیا کی ترقی دنیا کے دعوے کس طریقے سے خاک میں ملا دیئے گئے کس طرح سے غرور کو کچل دیا گیا ٹکنالوجی کا غرور ترقی کا غرور نہ جانے کون کون سا نشاہ تھا کس طریقے سے اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہزاروں جانے ختم ہو گئی اور پر ڈے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور نہ جانے کتنے دماغ اس بارے میں علاج کے سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہیں مگر سب آجز آگے کہ یہ چھوٹا سا وائرس کس طریقے سے سب کو پریشان کر رہا ہے تو یہاں پر اس واقعے کے تناظر میں سورہ فیل کو آپ پڑھ لیجیے کہ اللہ کا لشکر اس میں پتا نہیں کیا کیا چیزیں اور کیسے کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کام لے سکتا ہے پھر سورہ قریش کا جو بیک گرونڈ بتایا گیا اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ اللہ قریش کے لوگوں کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے تمہیں غزہ کہ اسی کی بندگی کریں تو اس میں پیغام کیا ہے جب اللہ رب العالمین اپنی کرم فرمائی کرے اپنی نعمتوں نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرے ہمارا کام ہے کہ صرف اسی کی بندگی بھی کریں پھر یعنی یہ بدترین ناشکری ہوگی کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں مگر اس کی عبادت کہ سورہ تکاثر میں جو بات کہی گئی دنیا کے پیچھے انسان نہ لگے جائز حصہ کمائیے مگر اپنی ترجیح اول پریاریٹی نمبر ون آخرت کو دیجئے جائز حصہ دنیا سے لیجئے مگر نشانہ اپنا آخرت پر رکھی ہے کیونکہ یہ زندگی ٹیمپریلی ہے ساٹھ سال ستر سال بہت جیلی سو سال اس کے بعد دنیا چھوڑ کر جانا ہے وہ ابدی زندگی ہے پرمنٹ لائف ہے اس کو بنانے اور سمارنے کی کوشش کیجئے اور جو نعمتیں مل رہی ہیں دنیا میں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے کل قیامت کے سجانے کے لیے آئیٹم اتنے زیادہ ہیں کہ جگہ نہیں ہے کیا اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے کہ اسی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پورا پورا دن گزرنے کے باوجود ایک ایک لخمے کے لیے ترس رہے ہیں ایک ایک گھونٹ صاف پانی کے لیے بلبلا رہے ہیں ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے سور تکاثر کو اسی حساب سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے پھر سور عصر چھوٹی سی صورت مگر امام شافی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر عبرت اور سبق لینا چاہے تو یہ اکیلی سورت اس کے لیے کافی ہے قرآن کریم کی اس سے اندازہ کریں کہ سور عصر جس میں کہا گیا انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے سوائے ان کے جن کے اندر یہ خاص باتیں ہیں ایمان عمل صالح حق کی باتوں کی تلقین اور پھر صبر کا مظاہرہ کرنے والے اور پھر سور کافرون عقیدہ ایمان کا مسئلہ اس کے اندر آدمی کو سٹرانگ اور فرم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی لچک نہیں اس کے اندر کوئی دو اور لوگ کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو رازی کرنے کے لیے اپنے دین اور عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کریں نہیں دین اور عقیدہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا میں اور آپ پابند ہیں قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک دن آپ شرک کریں اور ایک دن توحید تاکہ ہم دونوں مل کر رہیں ایسے نہیں ہو سکتا اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اسی لیے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دِين دین کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ بلکل کلیر ہے اس کے اندر کوئی مداہنت کمزوری قابل قبول نہیں اور یہی وہ صورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے عام جیسے فجر کی سنت ہے خاص موقعوں پر جو دو رکعت پڑی جاتی ہیں اس میں بھی قُلْ يَا يُحَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں اللہ کی عظمت اللہ کی توحید اللہ کی کبریائی کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے پھر صور اخلاص صور اخلاص کے اندر آپ دیکھئے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ دیکھنے میں چھوٹی سی صورت مگر ایک تہائی ون تھرڈ آف قرآن کے برابر اس کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر اور قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ دراصل مکہ کے مشرقین نے یہ سوال کیا تھا کیا آپ اللہ تعالی کا نصب بیان کریں یعنی فیملی نبی صلی اللہ تعالی کی انسانوں کی نہیں اللہ عز و جل کی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کیا آپ اپنے اللہ کا حسب نصب بیان کریں برادری کونسی ہے خاندان کونسا ہے تو یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی کا کوئی خاندان نہیں ہے نہ اس کو اس کی محتاجی ہے نہ اس کو اس کی ضرورت ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کے کوئی والدین ہے بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں اس کے بعد کوئی چیز نہیں تو قلو اللہ واحد یہ توحید کی بہت اہم صورت ہے اسی لیے بعض صحابہ کرام خاص طور پر اس کو کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے بلکہ بعض کے بارے میں تو آتا ہے کہ نماز میں کوئی بھی صورت پڑھتے تو عموماً قلو اللہ واحد بھی پڑھا کرتے تھے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مجھے محبت ہے یعنی اس میں اللہ کی توحید اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے تو اس صورت سے مجھے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبکا ایاہ ادخلک الجنہ کہ اس صورت کے ساتھ تمہاری جو محبت ہے یہ گویا کہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کا سبب بن گئی پھر اس کے بعد میں آخری جو دو صورتیں ہیں معوضتیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ جو دو صورتیں ہیں یہ گویا کہ حسار ہے پروٹیکشن کہ قرآن کریم پورا ہو رہا ہے تو یہ دو صورتیں گویا کہ پروٹیکشن ہیں اور جنات شیعاتین اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین رقیہ ہے رقیہ شرعیہ کہ اگر کسی کو کبھی کوئی شک ہو کہ شاید کوئی نظر لگ گئی ہے کوئی جن یا شیطان کا اثر ہے تو اس کے لیے یہ بہترین صورتیں ہیں دونوں قلعوذ برب الناس اور قلعوذ برب الفلق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کچھ لوگوں نے جادو کرنے کی کوشش کی اس کا بہت ہلکا سا اثر ہوا معمولی سا لیکن آپ کو خاص طور پر یہ دو صورتیں دی گئی تو اسی کے ذریعے سے آپ کا رقیہ ہوا اور اس کا اثر بھی ختم ہوا اگرچہ کہ یہ بہت ہلکا سا اثر تھا آپ کا اس کی وجہ سے کوئی بہت یعنی قرآن کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر کوئی آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوا مگر اس کے باوجود اس کا علاج جو کروایا گیا یہ تریاخ ثابت ہوا تو اسی لیے اس کے بعد عام طور پر آپ خود اپنے آپ پر یہ پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے تو اس طرح سے خلوث برب ناس اور خلوث برب الفلق کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کا جو خلاصہ شروع کیا گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جو کچھ خیر ہماری زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کمزوری اور لغزش رہ گئی اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے قرآن کریم یہ کتابِ ہدایت ہے اس کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کا جو بھی ہم کم سے کم وقت میں خلاصہ بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کریں جو بھول چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کا معاملہ فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العليم وتبع لینا انکانت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین